سدھار شکلہ کے ندھن کو کافی وقت بیٹھ گیا شہناز گل نے اپنی فلم حوصلہ رکھی پرچار کے لیے واپسی بھی کی اور کافی حمد بھی دکھائی ایک بہت سیرہ کے دوران دونوں قریر بھا گئے تھے ان کی ڈیٹنگ کی خبریں آنے لگی تھی حالانکہ 40 سال کے عمر میں سدھار شکلہ کے اچانک ندھن سے شہناز اور سدھار کے فینس کافی پریشان ہو گئے اس صدمے سے شہناز بری طرح بکھر گئی لیکن اب حمد جٹا کر وہ اپنے کام پر لوٹی ہیں اس طوران حوصلہ رکھے پرموشن میں شہناز اپنے سہک علاقار ہو سونم باجوہ اور دلجیت دوسان کے ساتھ بیٹھے دکھائی دی جہاں ایک انٹیویو میں بات کرتے ہوئے تینوں آکٹرز کو ایک دوسرے کی کمیوں کے بارے میں بات کرنا تھا جہاں دلجیت اور سونم نے سوال کو درکنار کرنے کی کوشش کی تو وہی شہناز نے بات کو آگے بڑھایا دلجیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے شہناز نے کہا کہ ان کا ایک اچھا ویکٹت ہے مجھے لگا کہ ان کے ساتھ کام کرنا مزیدار ہوگا لیکن وہ کسی سے بھی پہلے ملاقات میں کمفرٹ نہیں ہوتے میں نے ان سے کہا کہ اگلی بار جب ہم ساتھ کام کریں تو میرے ساتھ کمفرٹ زون بنائیں وہ نارمل بات نہیں کرتے ہم سیدھے کیمرے پر ہی کام کرتے ہیں اور وہ میرے لئے بہت مشکل ہے اگر آپ پہلے بات کرتے ہیں تو یہ میرے لئے آسان ہوگا اسی بھی سونم نے بھی یہ سوئیکار کیا کہ انہوں دوسرے کے لئے کھلنے میں سمیہ لگتا ہے اور کہا کہ یہ ایک گن ہے جو کچھ لوگوں میں ہیں وہیں دلجیت نے مزاق مزاق میں یہ کہا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ بگ باس میں ہیں دلجیت کی اس بات پر شہناز نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اسی لئے میں کوئین تھی میں بگ باس تیرہ کی ہیروین تھی سونم نے انہیں ہیرو کہا اور شہناز نے بیچ میں کہا کہ میں بگ باس کی ہیروین تھی ہیرو کوئی اور تھا بتا دے کہ شہناز اور صدھارت شکلہ بگ باس تیرہ میں گولڈن کپل کی طرح تھے دونوں فائنلسٹ بھی رہے تھے اور صدھارت نے شو جیتا تھا اب صدھارت اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کے بعد شہناز بکھر گئی تھی لیکن اب وہ کافی زیادہ حمد دکھا رہی ہیں تو آپ کو کیا کہنا ہے کمینٹ بوکس میں بتاہیے جیدے رہے ہیں ہمارے ساتھ نیکس نیم لائف سے صرف ایک رپور